خشو و خضور سے پر ہوں سب نمازیں نبھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی یا مرشدی اگر دوران نماز نمازی کچھ کھا یا پی لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی معمولی سا بھی کھانا یا پینا مثلا تل بغیر چبہ نگل لیا یا قطرہ موں میں گرا اور نگل لیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر چنے سے کم تھی تو نماز نہ ٹوٹی مگر مکروہ ہوئی نماز سے قبل کوئی میتھی چیز کھائی تھی اب اس کے اجزاء موں میں باقی نہیں صرف نواب دہن میں کچھ اثر مٹھاس کا رہ گیا ہے اس کے نگلنے سے نماز نہ ٹوٹے گی موں میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے نماز فاسد ہو گئی داتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نکلنے سے فاسد نہ ہوگی برنا ہو جائے گی غلبے کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا لہذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے اور اگر تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شلو علی الحمین شلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر دوران نماز کبلے سے سینہ پھر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بلا حضور سینے کو سمتے کعبہ سے پہنٹالیس درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے یعنی نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے اگر عزر سے ہو تو مفسد نہیں یعنی مجبوراً کیا تو نہیں ٹوٹے گی مثلاً حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور مو پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو نماز نہ ٹوٹے گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ مرمد میٹھے بابا جان نمازی کس طرح اندازہ لگائے گا کہ اس کا سینہ سمت قعبہ سے پینتالیس درجہ یا اس سے زیادہ پھر گیا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے یہ اس کو سیکھنا پڑے گا پینتالیس درجہ کس کو بولتے ہیں نوے کا درجہ کس کو بولتے ہیں ایک سو اسی کا کس کو بولتے ہیں سکھا دیجئے بابا یہ خطے مستقیم کے علاقہ ایک سو اسی کا ہی ہے بیچ میں اس کے خط کھنچ لیا یہ خطے مستقیم کہلاتا ہے سیدھا ایک سو اسی بیچ میں جو خط کھنچ دیا یہ نوے کا انگل بن گیا نوے کا زاویہ اس کے بیچ میں بیچو بیچ ایک سو اسی کے ہے اور نوے کے بیچ میں یہ خط کھنچ لیا تو یہ پینتالیس کا ہے ادھر بھی دونوں کے بیچو بیچ جو خط کھنچ لیا لائن کھنچ لی تو یہ بھی پینتالیس کی ہے تو چاہے سیدھی طرف پہتہالیس والی لکیر کے اندر آپ رہے یا اس طرف بھی پہتہالیس والی لائن کے اندر رہے تو یہ کعبے کی طرف ہی کہلائیں گے اور اگر اس لکیر سے باہر نکل گئے یا اس لکیر سے باہر اس لکیر سے باہر نکل گئے دائیں یا بائیں کہی سے بھی تو اب یہ پہتہالیس سے آپ باہر ہو گئے تو پہتہالیس کے اندر اندر اگر نماز بھی پڑھے نا کعبے کے رخ جیسے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا ہاتھ ارچا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ پہتہالیس کے اندر ہے کیونکہ جب تک پہتہالیس کے اندر رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی حصہ اس کے وجود کا انسان گے وہ قبلہ رخ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر ابرو بھی قبلہ رخ رہ گیا نا نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے تو وہ پہتہالیس کے اندر آ جاتا ہے اب ابرو بھی ہٹ گیا تو سمجھو کہ پہتہالیس سے قبلہ کے باہر ہو گیا تو اب یہاں سے تو ظاہرہ میں کعبہ نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارے علماء کرام فقہ عظام رحمہ اللہ السلام نے ہمیں یہ قواعد ارشاد فرمائے ہماری رینمائی کے لئے بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کی تفسیرات آپ پڑھ لیجئے اور یہ مسائل ہوں جن کا سیکھنا فرض ہے اگر یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قبلہ روخ کہاں تک ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نماز آدمی توڑ بیٹھے کیونکہ بے آئینی قبلہ روخ تو نماز دنیا میں کہیں بھی یعنی مسجد ہی نہیں ہوتی خود یہ فیدان مدینہ جو ہے اس کو بھی آپ بولے ایک قورت نوے کے زابیہ پر ہے بالکل ہے ان کعبے کی سید میں تو اس کا ہونا بھی ضرور ہی نہیں ہے دو چار دو چار ڈگری آگے بھی یہ ہو جاتی ہے تمام مددنیں تقریباً جو ہے یہ ہمارے ہاں باہی طرف دو یا تین یا تین چار ڈگری داہی طرف کعبے کے اٹھنے ہیں جو میرا انداز ہے خود یہ فیدان ہے مدینہ میں پہنٹالیس کے تو اندر ہے پہنٹالیس کے تو بہت ہی اندر ہے تو دو چار ڈگری کا بھی فرق نہیں چالیس کیا چھوالیس ڈگری کا بھی اٹھنے بلا حضر سینے کو سمدے کعباز ہے پہنٹالیس درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفضل نماز ہے پہنٹالیس اگر پہنٹالیس درجہ پورے بھی پھیر گیا تو نماز ٹوڑی آگی تو پہنٹالیس کے اندر ہونا چاہیے فرض کیئے کہ پونے پہنٹالیس تب بھی نماز ہو جائے گی پورے پہنٹالیس یا اس سے زیادہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی ابھی میں نے ہنگل کا بتایا تو تقریباً لوگ جانتے ہیں جیومیٹری کہ یہ بہت آسان انگل ہے غلقاً صلو علیہ العبی صلو علیہ وآلہ محمد بارگاہیں امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ اگر حالت نماز میں نمازی نے کوئی ساپ یا بچھو دیکھا اور اسے حالت نماز میں ہی مار دیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ساپ بچوں کو مارنے سے نماز نہیں کیوٹتی جبکہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین ضرب کی عاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائیں گی یعنی تین قدم چلا اس کو مارنے کے لئے ساپ ادھر باغا ادھر باغا دی اس کے پیچھے باغا تو تین قدم یا اس سے زیادہ باغا تین قدم باغتے ہی ٹوٹ گئے زیادہ میں تو وہ ٹوٹی بھی بھاغ رہا ہے اور تین ضرب مارے گا تب بھی ٹوٹی جائے گی جیسا دو ضرب میں مار دیا تو نہیں ٹوٹے گی ایک ضرب میں مارا تب بھی نہیں ٹوٹے گی ساپ بچوں کو مارنا اس وقت مباہ یعنی جائز ہے جبکہ ساونے سے گزرے اور عیضہ دینے کا خوف ہو اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروح ہے پیدر پہ تین بال اکھیڑے یا تین جویں ماری یا ایک ہی جویں کو تین بار مارا نماز جاتی رہی اور اگر پیدر پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروح ہے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدینہ باپا کیا اللہ اکبر درست کہنا تکبیر تحریمہ میں ہی ضروری ہے یا تکبیرات انتقال میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا تکبیرات انتقالات میں بھی اس کا خیال رکھنا ہوا تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے علیف کو درست کیا یعنی آلہ یا آکبر کہا یا با کے بعد علیف بڑھایا یعنی اکبار کہا تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروعی نہ ہوئی اکثر مکبر یعنی جماعت میں امام کی تکبیرات پر زور سے تکبیریں کہہ کر آباد پہنچانے والے یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں اور یوں اپنی اور دوسروں کی نمازیں غارت کرتے ہیں لہذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا اسے مکبر نہیں بننا چاہیے قراءت یا عذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے مانا فاسد ہو جائے مانا فاسد ہو جاتی ہے اب جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا